موسیقی اسلام علیکم ناظرین عشق رمضان میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید آج سترہ رمضان نبارک اور اللہ کا فضل و کرم ہے اب ہم دوسرے عشق کی اختتام کی جانب بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں آج کے روز اگر یاد کیا جائے تو مقام بدر میں تاریخ ہے اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن جگ ہوئی اور مٹی بھر مسلمانوں کو وہ شاندار کامیابی نصیب ہوئی جس کے بعد آج تک مسلمان اس پر فخر کا اظہار بھی کر سکتے ہیں آہ آج جس طرح ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ روز مرہ کے ان موضوعات کو زیرے بحث لائیں چونکہ ہمارے مسئلہ ہے اور ہمیں درپیش بھی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی پریشان بھی ہے اور اس وقت ہمارے ملک کا اور ہماری اگر سوسائٹی کی بات کریں یا معاشرے کی بات کریں تو سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اس وقت معیشت ہے جس بھنچال سے ہماری معیشت گزر رہی ہے اگر ہم اب دیکھنا شروع کریں ڈالر کی قیمت ہے جس کو پر لگ گئے ہیں ڈالر جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے روز ایسی خبریں سامنے آتی ہیں اس کے علاوہ پیٹرولی مسئلہات کی قیمتیں ہوں برجلی اور گیس کی قیمتیں ہوں وہ پہلے بھی بڑھ چکی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید یہ نویت سنائی جا رہی ہے کہ پیٹرولی مسئلہات میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف پروگرام پہلے ہی اب ہم دیکھ چکے ہیں وہ مسلط ہو چکا ہے پاکستان پر اس کے بعد اب جو اس کی آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھی شروع ہو رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اس میں دور آئے بھی نہیں ہے کہ بڑی کوشش کر رہی ہے ہماری حکومت کہ کسی نہ کسی طرح اسے نبتا جا سکے ایک معاشی ٹیم ناکام ہوئی جس کے بعد نئی لائی گئی کوشش تو کر رہی ہے لیکن اس کا اثر جو عام آدمی پر پڑھ رہا ہے وہ بہت برا ہے اکمن سلاس آدمی ایک عام آدمی اس کی قوت خرید اتنی ہی ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور رمضان لبارک میں تو ہم پہلے سے دیکھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ رہی ہے شرائع سود میں بھی اضافہ ہونے والا ہے اور مزید آئیدہ آنے والے دنوں میں ہوگا پاکستان پر کرزوں کا حجم بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگئے ان تمام طرح موضوعات پر ہم بات کریں گے کہ آخر کہیں نہ کہیں سے تمہیں بہتری گا کوئی نہ کوئی امید یا چانس نظر آئے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا تعرف آپ کے ساتھ کرا دو ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کانورس فہیم رحمان سیگل صاحب بہت شکریہ فہیم صاحب آپ کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہم نے کوشش کی کہ آج ہم یہ بھی جان سکے کہ اسلامیک بینکنگ جو ہے پاکستان میں کافی دیر سے متعارف کر ہو چکی ہے کام بھی اس پہ ہو رہا ہے لیکن اس پہ سود کے حوالے سے اور ایسی کونس چیزیں ہیں جو عام آدمی کو نہیں پتا کتنا اس پہ کام ہونا چاہیے یہ کنونشنل بینکنگ سے کتنا ڈیفر کر رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے اسلامیک بینکنگ محمد رضا علی شیخ صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی سب سے پہلے فہیم رحمان صاحب میں آپ کے جانب آؤں گی معیشت کا حال کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس بار تو یہ پہلی بار ایسا ہے کہ ہر آدمی جو رات کو سوتا ہے وہ ڈر کے ہی سوتا ہے کہ کل اٹھے گا تو کسی نہ کسی چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی کیا مسائل ہیں کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے اسے ٹیکل کیا جا رہا ہے یا صرف زور مہنگائی پہ ہی ہے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تمہا آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پرگرام میں یہ جو آپ معیشت کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں اس وقت ہماری جو معیشت ہے اس کو بڑے ملٹیپل ایشوز کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں اور اس کو فوکس کر سکم اس وقت ہمیں بہت سارے محضو پہ جو ہے نا بہت ساری مشکلات کا سامنے اور ملٹیپل جو ہے ایشوز کو ہے اس کو ہمیں ریزول بھی کرنا چاہیے اور اس کو ٹیکل بھی کرنا چاہیے سارے درست جو ہے اس وقت ہم چکے ہمارا کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا اور ان کی بڑی کڑی شرائط آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز کوئی بھی چیز آپ کو آپ کو دیتا ہے وہ ایسے نہیں دے جاتے پھر یہ انٹرنیشنل پولیٹکس بھی انوال ہوتی ہیں اور پاکستان جیسا ایک جو ایک بڑا میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی اگر اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤنا تو جس زمانے میں ایشیا میں ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی نا ایشیاں جو ہے وہ ترقی کر رہے تھے اور پاکستان آپ کو پتا ہے اس کی ایک لوکیشن اور اس کی ایک اپنی جو ہے حیثیت تھی اس اس وقت جو ہے نا ہمیں ایسے جال میں پسا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ دیکھیں سری لنکا جیسے اور یہ بنگلہ دیش اور یہ سیلون اور یہ جو ہے آپ کموڈیا ویتنام چھوٹے چھوٹے ملک ترقی کر گئے اور ہم ایک بڑی طاقت ہوتے ہوئے بھی کافی پچھے رہ گئے اس کی مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈسٹریلائزیشن کو جو ہے نا فروخ نہیں دیا گیا اور جو بچی کچی انڈسٹری بھی تھی اس کو بھی ہم نے جو ہے اس کا بھی ڈاؤن فارڈ شروع ہو گیا اور وہ ہم جو ہے پروڈکٹ ایمپورٹ کی طرف ہمیں جو ہے لگا دیا گیا ہمیں جو بیسیک اس وقت ہماری معاشی صورتحال جو ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے خود مختاری چاہیے ہمیں یہاں پہ جو ہے اپنی انڈسٹری کو فروغ دینا ہے لوکل پروڈکٹ پاکستانی جو ہے میڈ ان پاکستان کی جو ہے ایک وہ اویرنیس جو ہے وہ اپنی عوام میں پیدا کرنی ہے اور پھر انٹرنیشنل لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میک ان جیسے انڈیا نے ایک سلوگن ابھی یہ جو مودی سرکار کا گزرہ ہے انہوں نے میک ان انڈیا جو ہے اس کی طرف ہو گئے ہیں اور جو بھی انہوں نے کہا جی کہ جب تیکنولوٹی ٹرانسفر ہوگی تو وہ ساری چیزیں ڈیویلپمنٹ آتی ہے آپ اپنی لوکل لیبر کو یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی جو ہیمن رسورسی ہیں ان کو یوٹلائز کر سکتے ہیں بلکل ویسے مودی کا ذکر کر دیا وہ حکومت بھی واپس ہاں لگ رہا ہے کہ آ گئی ہے سرکاری نتائج سن کے ایسی بتا رہے ہیں لیکن جو میڈن پاکستان کی کیمپین ہے ڈالر کی پرائزز رائز کر رہی ہیں اور ہمارے جو گروپ کی 24 کی بھی 32 کی بھی یہی کیمپین ہے کہ آپ جدی زیادہ پاکستانی پروڈکس خریدیں فورن پروڈکس کا بائیکارٹ کریں اسلامی بانکنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں محمد علی رضی شیخ صاحب تو کنونشنل اور اسلامی بانکنگ میں آج بھی لوگوں کو اتنا فرق نہیں پتا جو بنیادی طور پر ڈیفرنشیئٹ ایک آب آدمی یہ کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب سود چونکہ اسلام میں حرام ہے تو اسلامی بانکنگ میں وہ نہیں ہوگا اس لیے وہاں چلے جاتے ہیں تھوڑا سا اس پہ ذرا وزاد کیجئے جی بہت بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا جنرل جو کونسپٹ ہے نا ہمارا لیندین کے معاملات پر وہیں جنرل بہت ریک ہے فور ایکزامپل ہمیں بیسکس بھی نہیں پتا ہے اسلامی فرنائنس کی بیسکس کے بینکنگ سودی بینکنگ پوری دنیا میں چل رہی ہے اسلامی بینکنگ میں کوشش پہلے ایٹیز بھی ہوئی لیکن وہ بری طرح فیل ہو گئی دوزار دو میں دوبارہ سے ایک جو ہے ایک ریوائیبل ہوا اسلامی بینکنگ پاکستان میں اور میزان بینک جو ہے وہ پہلا اسلامی بینک کمرشل بینک کے طور پر سامنے آیا تھا جو غلطی کی گئی وہ سب سے پہلے یہ تھی کہ آپ نے اسلامی بینکنگ کو شروع کر لی لیکن اس میں آپ نے شریعہ سکولرز کو بٹھایا لی کیونکہ آپ جب بھی کام شروع کرتے ہیں اس کے ایک سپرٹ پا ہونے چاہیے کوئی ایشو آئے گا تو آپ کس سے پوچھیں گے آپ انہیشو کو خود بیٹھ کر ریزول نہیں کر سکتے آپ کو ضرورت ہے اسلامی سکولرز کی دیلی بیسس تو وہ جو فیلر کا جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ آپ نے اسلامی سکولرز کو بٹھایا لی اور اب یہ ہے کہ پوری دوریہ میں اسلامی بینکنگ ہو رہی وہاں پورا شریعہ بورڈ ہوتا ہے پاکستان میں بھی جتنے بھی اسلامی بینکنگ ہیں جہاں پانچ فل فلسلائمی بینکنگ ہیں سترہ وینڈوز ہیں آپ کی ملک کنونیشنل بینکنگ ہیں جو انہوں نے بھی دپارمنٹ کر کے لائسنس لے کے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ شریعہ بورڈ بیٹھا ہو اور شریعہ بورڈ جو ہے اس سے پوچھے بغیر آپ ایک ٹرانزیکشن بھی اسلامی بینک میں نہیں کر سکتے صحیح اور شریعہ بورڈ کو سال کے آخر میں ایک سرٹیفیکیٹ ایشو کرنا ہوتا ہے جس میں وہ سرٹیفائی کرتا ہے شریعہ بورڈ کہ اس بینک نے پورا سال جو کام کیا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے کیونکہ شریعہ آرڈٹ ہوتا ہے کیونکہ شریعہ آرڈٹ ہوتا ہے کیونکہ شریعہ آرڈٹ ہوتا ہے اگر کوئی شریعہ بورڈ کو سرٹیفیکیٹ ایشو نہ کرے تو وہ اس بینک کا لائسنس تک کینسل ہونے کی امید صورت بن سکتے ہیں جس پرپس کے لئے آپ کو بٹھایا ہے جو کام آپ کہہ رہے ہیں ہم اسلامی بینکنگ کرتے ہیں اس کو آپ نے سرٹیفائی کرنا ہے اور ریگولر آرڈٹ ہوتے ہیں اسلامی بینکوں میں چیک ہوتا ہے کو بیادئے بیا Lookerاrole منزی چیک ہوتا ہے اسلامی بینکم ماں بھی ب کایار ہوتا ہے وہاں پہ بھی شریعہ بورڈ ہے اور Paris andere Okayers کہ وہ سودی بینکim کو بھی دیکھ رہا ہے اسلامی بینکس لیکن دونوں سپریٹ ہیں عام طور پر لوگوں کو خیال جو ہوتا ہے کہ میک بہا ہے تو سکٹیٹ بینک کی آپ کوئی شک کوئی نہیں کونکہ آپ کا بینکنگ Regulators اس فاپکستان ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں کا سپریٹ کام ہوتا ہے جو اپنی چیز پوچھی عام طور پر لوگوں کو سوٹ کے بارے میں ہی پراپر انڈرسٹینڈنگ دیں گے مسال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ شراب بیچ رہے اور وہ ہزار پیا مہینے کے کماتا ہے ایک اور بندہ کو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں بھی ہزار پیا ہی کماؤں گا لیکن میں جوس بیچوں گا اب دونوں کا نیٹ ریزلٹ وہ ہزار پیا ہے لیکن جائز کونسا ہے جوس والا جو ہے کیونکہ وہ ہزار پیا کماؤ رہا ہے جوس بیچ کے جو شرن جائز ہے جبکہ شراب بیچنا اور جو ہے وہ منع ہے اس کے ہزار پیا حرام ہے اور جوس بیچنے والے کا جائز ہے اسی طرح آپ مکڈاللڈز کا برگر پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور اور امریکہ میں آپ دیکھیں گے دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں اگر آپ کے سامنے دونوں کو رکھ دیے جائیں اور آپ سری کاجے بتائیں اس پر سے کون سا حلال ہے آپ کو تحقیق میں جانا پڑے گا آپ کو جانا پڑے گا کہ یہ بتائیں اس کی پوری تحقیق کریں گے کہاں سے آیا آپ کو اس کسائی تک بھی رسائی ہونا چاہیے جاکے پوچھیں بھائی تم نے تکبیل ٹھیک پڑی کی نہیں پڑی تو یہ جو بیسکس ہے نا بیسکس انفرسنیٹلی وہ ہمیں اچھے انڈسٹینڈنگ نہیں ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کان یوں پکڑو یوں پکڑو یوں پکڑو یکی بات ہے بات یہ ہے اگر شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کان کو یوں نہیں پکڑنا بلکہ یوں پکڑنا ہے تو آپ کان کو یوں ہی پکڑیں گے چیک ہے شریعت نے آپ کو دی ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی بینک سے جو بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ سودی بینک آپ کو پیسہ دیتا ہے نام بدل کے مثال کے طور پر سودی بینکوں میں آپ کو ایک فسلیٹی ملے گی کام کی بیسک کال رننگ فرنس ایک ہوتی ہے کیش فرنس ایک ہوتی ہے پرسنل فرنس ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ فرنس یہ سارے نام تو ہیں لیکن ملتا آپ کو صرف پیسہ ہے تو ان کا جو بیسک کموڈیٹی ہے یا پروڈکٹ ہے سودی بینکوں کی وہ پیسہ ہے وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور پیسے پر پیسہ لیتے ہیں یہی سودھ یہ ایک سودھ کی ایجامپل ہے اسلامی بینک آپ کو پیسہ نہیں دیتے وہ آپ سے پوچھün کہ آپ کو چ Dingを کک راڑTh کنی ہے مثال après ، Aqui کمپنیSun .... کسی بینکھ یہ Environment اور وہ کہتے ہیںž آپ مجھان پر سنوی بینک کیا شروع یہ کر رہے آنچاexکís اور اسلامی بینک پیسہ وہ اس سے پر پر ایجام پر coش کرتے ہیں اس پر پر ایجام پر جائے اسے پرplayer اسلامی بینک — Russian وہ言 با کہیں گی و رینکھ شروع Start رینٹ وہاں آتی ہے جہاں آپ نے کوئی چیز رینٹ پر لینی ہے اب شہریت نے رینٹ کو فکس کرنا جائز قرار دی ہے کیونکہ نیچر اور ٹرانزیکشن رینٹ کی ہے لیکن اگر آپ کہیں انویسمنٹ کرتے تو وہاں پا آپ انویسمنٹ پر ریٹرن کو فکس نہیں کر سکتے آپ کو ایکچول نیٹ پروفر لائس کے اوپر پرسنٹیج کے اوپر آنا ہے کیونکہ نیچر انڈرلین ٹرانزیکشن جو ہے وہ انویسمنٹ میں انویسمنٹ کی ہے اور رینٹ کی ٹرانزیکشن میں آپ کرایا پہ کوئی چیز دے رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے انویسمنٹ پر ریٹرن کی تو حرام ہو گی لیکن اگر آپ نے رینٹ کو فکس نہ کیا تو نہ کرنا حرام ہو جائے ٹھیک ہے یعنی کہ انویسمنٹ نے پہلی بھی کہا کہ اس کو سمجھ بوش کے سمجھنا ضروری ہے اور انسان کے پاس ذہن اور صلاحیت اسے لئے کہ اس پر تحقیق کریں سایاں نظر کرم دی کرسوں نے آوے سایاں نظر کرم دی کرسوں نے آوے سایاں نظر کرم دی کرسوں نے آوے سایاں نظر کرم دی میں تتری دیاں سن لے ہوا میں اے در چھڑ کے میں کس در جواں اے در چھڑ کے میں کس در جواں کرسوں نے آوے سایاں نظر کرم دی کرسوں نے آوے سایاں نظر کرم دی سونے یا سونا مکہ دیکھنا جا سونے یا سونا مکہ دیکھنا جا چاہتے کرم دی ایسی پا جا چاہتے کرم دی ایسی پا جا دی دے تر سے جاور تھر سونے یا وی دی دے تر سے جاور تھر سونے یا وی سایا نظر کرم دی تر سے جاور تھر سونے یا وی سایا نظر کرم دی میرا مانے ترانے تسیو میرا مانے ترانے تسیو ساڑی جن دے تے جانے تسیو ساڑی جن دے تے جانے تسیو زیادی جن دے تے جانے تسیو تر سے جاور تھر سونے یا وی سایا نظر کرم دی تر سے جاور تھر سونے یا وی سایا نظر کرم دی تر سے جاور تھر سونے یا وی سایا نظر کرم دی ماشاءاللہ بہت کسورت محمد فیضا محمد قادری اور ان کے حمرات ساتھ ہی تھے انہوں نے ہمارے لئے کلام پیش کیا اللہ اس کی خوشش کو تو ہماری قبول فرمائے معیشت کی جانب واپس آئیں گے میں آپ سے جانا چاہوں گی فاہیم اور احمان صاحب ڈالر سب سے بڑا مسئلہ ہے خبریں دیکھ لیں نیوز دیکھ لیں عام آدمی بھی پریشانے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے کیسے کنٹرول آپ سمجھتے ہیں کیا جا سکتا ہے انڈیا میں تو پابندی دگائی ہوئی ہے انہوں نے اپنے زخائر ہیں کہ عام آدمی نہیں رکھ سکتا کیا پاکستان میں بھی اسی پابندی لگا دی جائے تب یہ کنٹرول ہو پائے تھا دیکھیں پہلے اس کی بنیادی جو اس کے کنسیکنسز ہیں اس پرابلم کے ان کی طرف پہلے جانا پڑے گا بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی امپورٹ ہماری اس وقت کو سکسٹی بلین یو ایس ڈالر ہے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریبا 23 بلین یو ایس ڈالر ہے اور ہمارے ریمیٹنسیز آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ لگے گی کہ ہماری جو ریمیٹنسیز جو ہماری جو باہر سے جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ پیسہ بہیتے ہیں تقریبا 19 بلین یو ایس ڈالر آلموسٹ ایکویلنٹو ہماری جو ہے یہ ایکسپورٹ کے برابر ہو جاتی ہے تو جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے جب تک یہ ہمارا ڈیفیسٹ ہمارا کوئی فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ ملا لے تری بین یو ایس ڈالر تو ہمارا بارہ عرب کے قریب ہمارا کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ بن جاتا ہے تو جب تک یہ یہ پرابلم حل نہیں ہوگا ہم اسی اسی سیچویشن میں رہیں گے اس کے لیے آپ بے شک دیکھیں ایک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈالر کی پرائز کو کیسے روکے ہیں اس کی پرچیزنگ کو کیسے روکے ہیں ہمارے ہاں چونکہ ایک جہاں پہ ہم نے بہت سارے اداروں میں ہماری تنظلی ہم نے ٹرکل ڈاؤن کیا ہے اس طرح ہماری اخلاقی لیول بھی جو ہے نا ہمارا جو ایک ایزا نیشن ہمارا جو موریلٹی لیول بھی بہت گر گیا ہے تو اب اس بات کی طرف اگر ہم اپنی قوم کو یہ میسیج دیں کہ نہیں پاکستان اس وقت سخت مشکل میں ہے آپ ڈالر نہ خریدیں اور اگر ہیں تو باہر لے آئیں میرے خیال میں یہ چونکہ پچھلے دنوں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پچھلے نو ماہ سے ہمارے ہاں اس ریپیڈلی جو ہے ہماری جو ڈیویلیشن ہوئی ہے آپ کے پاس آپ فور اگزیمپل کہ آپ کے پاس اگر ایک سال پہلے جو دس لاکھ روپے تھا وہ آج پندرہ لاکھ روپے ہیں تو یہ بلکہ ساڑھے پندرہ لاکھ روپے آپ کے سال پہلے جو ایک عام آدمی جس کو ایک بزنیس نو ہاؤ نہیں ہے جس کے جو تھوڑی سی اپنے پیسے پسند آز کر کے اور وہ اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کو اس نے دیکھا کہ آج میں ڈالر لیتا ہوں تو تو الٹیمیٹلی ایک مہینے بعد یہ جو ایک سو چون روپے پہ اس وقت سٹینڈ کر رہے ہیں ایک سو ساٹ ہو جائے گا تو یہ جب تک ہم نے ان چیزوں کو کٹیل کنٹرول نہیں کرنا اپنی خودمختاری جو ہے ہم نے جو انڈیسلیزیزیشن کی طرف نہیں جائیں گے آپ بات دیکھیں نا میڈن پاکستان کی اگر ہم بات جس نا پہلے کر رہے تھے جب تک ہمارے پاس سپٹی چوٹ نہیں ہے آپ مارکٹس میں چلے جائیں آپ کو ہر چیز پر میڈن چائنا لکھا نظر آئ تو جب آپ بے شک اس کی امپورٹ کو بینڈ کر دیں آپ لیکن آپ کے پاس اس کے بدلے میں مرپا چیز ہے اس کے باس ہے نہیں ہے اس کے باس ہے نہیں ہے اس کے باس ہے نہیں ہے جب تک آپ اپنی انڈسٹری کے لیے آپ اپنی مائنی کو بہتر نہیں کریں گے اپنا بیسک راہ مٹریل سیلف پروڈیوس نہیں کریں گے اور پھر آگے جا کے آپ ملکل اس کے چھوڑی سے مسائل ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جانور آپ نے جو گھروں میں پالتو رکھے ہوتے ہیں کیاٹ فوڈ یا ڈاک فوڈ وہ لوکل ہی نہیں بنتا تو وہ باہر سے ہی امپورٹ ہوتا ہے تو وہ ایونچولی آپ کو لینا ہی پڑے گا وہاں سے تو جو انہوں نے بات کی کہ ہمیں پہلے لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کر کے اور انوگیشن کر کے بلکھول اور اسے کھڑا کرنا چاہیے تاکہ پھر ہم کہیں کہ خود مختار ہیں تنسیر میرا خیالہ کچھ موی شامدید کہتے ہیں سائرہ جی حوالیکم السلام مجھے بتائی گا کہ آج بنا کے رہے ہیں ریسپی کیا ہے جی آج چپل کباب بن رہے ہیں چپل کباب بن رہے ہیں اچھا روایتی چپل کباب جو ہے جی بلکل روایتی چپل کباب ہے لیکن تھوڑا سا ٹویسٹ اس میں ایسے ہے کہ نوملی تو مکئی کا آٹا ڈلتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ مکئی کا آٹا ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا اور وہ صحیح نہیں ہوتا تو ہم اس کی جگہ تھوڑا بیسن ڈال رہے ہیں اور بیسن ڈالنے کے ساتھ جب بھی بیسن ڈیڈ کریں کسی بھی چیز میں اچھا آپ ناظرین کو رہیسے ہی ہوتا ہے میں سائرہ جیسے ہاتھ دھولے تو کیونکہ ہاتھ دھونا ضروری ہے کیچن میں جب بھی بیسن ڈیڈ کریں تو ساتھ میں ذرا سا کچھ واتری میٹیریل ضرور ڈالنا چاہیے جیسے کہ دہی کریم یا پانی تو میں نے اس میں دہی ڈیڈ کیا تاکہ وہ جوسی بنے کباب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ سہرہ جیسے کی تیاری میں کتنا ٹائم لگ جائے گا اگر افتار سے کتنی دیر پہلے اس کو شروع کیا جائے تو ہم افتار کے اندر اس کے تیاری میں صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چوپر ہونا چاہیے اچھے اچھے طریقے کا جس میں کہ پیاس لسن ادرک اور ہری مرچے ہو جائیں باقی یہ پانچ بٹ میں مکسنگ ہے صحیح ہو گیا یعنی مکسنگ ہے اور مکسنگ ہے اور فرائنگ ہے اچھے اس کے ساتھ مشروب میں ڈرنک میں آپ کیا سجسٹ کریں گی ویسے تو کیونکہ میرا خیال اس کی نیچر سپائسی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کرشی کا جامع شیری پییں گے تو اپنے دسترخوانوں میں آپ میٹھاس بھی ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو انرجی ہے وہ بھی آپ کی ریسٹور ہو جائے گی بچوں کو پلائیں کیونکہ بچوں کے لئے انرجی بہت ضروری ہوتی ہے اس موسم میں خاص طور پر گرمی ہے اور اگر بچے دودھ پینے میں ضد کر رہے ہیں تو اکرشی کا جامع شیری جو ہے وہ دودھ پر مکس کر کے آپ ان کو دیتے ہیں تو انرجی بھی ان کو ملے گی ساتھ ایسا ٹیسٹ بھی مل جائے گا اور جو دودھ ہے اسی بہانے بچے جو ہیں وہ دودھ پی لیں گے سارا جی بھی بتائیں گے ساتھ ساتھ کہ یہ کوئی بھی جیسے اگر لوگ کچھ لوگ جم کرتے ہیں وہ زیارہ سپائیسز نہیں کھا سکتے تو اگر اس میں مسالے جائے وہ اسے ساب سے اٹکے جا سکتے ہیں بلکل بلکل آپ کم کر سکتے ہیں لیکن چھپل کباب ہمارا ایک ٹیسٹ ہے اس میں اگر ہم مرچے نا ملے نا تو مزا نہیں آتا لیکن یہ کہ آپ بلکل بہت ہلکی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹکیاں جیسے بنا کے ہلکا سا آئل کا براش کر کے تو بیک کر لیں چھیک ہوگیا آپ بنانا شروع کریں تو ہم آپ کو دوبارہ سے آتے ہیں اپنی دیر میں ہم چلیں گے دوبارہ سے اپنے مہمانوں کی طرف اور مزید کچھ جانیں گے آج کا جمعارا ٹاپک ہے معیشت کا شیخ صاحب سے کچھ چیزیں جانیں گے شیخ صاحب میرا بھی ایک کوئیشن ہے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کہ ہمارے اسلامی بینکنگ کو لے کے کچھ ایترازات آتے ہیں جیسے سود کو لے کے کچھ ایترازات آجات ہیں یا اور دیگر جیسے آپ نے بتایا کہ شریعت کے مطاب تو یہ جو ایترازات ہیں جو بیریئرز ہیں ان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے بیریئرز کو ختم کونے کے لئے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو خود سیکھنا پڑے گا صحیح کیونکہ جو دین ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے اور عمل کرنے کی چیز ہے یہ بحث کرنے کی چیز نہیں ہے صحیح آپ کو علما سے جیسے ہمارے موبائل میں اتنے اور نمبر ہوتے ہیں ایک اپنے پسند کے کسی مفتی کا نمبر بھی ہونا چاہیے جسا ہم ڈیلی بیسز پر اپنے معاملات کو ڈسک سیکھنے کرنا ہے ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں بات کی کہ ابھی ہمیں اسلامی فانائنس کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا مسال کے طور پر ہم روزانہ سیل پرچیز کرتے ہیں سیل پرچیز کے دس بنیاری حصول ہیں میں آپ کو اپنی اکزامپل بتاتا ہوں میں نے جب بینک اسلامی بینکنگ جوائن کی تھی دوزارت سے میں میں نے اپنا کریئر بینکنگ کا نائنٹی نائنٹی فور میں شروع کیا تھا ماشاءاللہ اور دوزارت سے میں میں اسلامی بینکنگ طرف آیا تو وہ جو شروع میں جو ان کا ہوتی ہے اس میں مجھے پتہ لگا کہ لیندین کے کوئی بنیادی حصول ہے چھیک ہے تو وہ میرے لئے بڑا ایمبارسک مومن تھا کہ میں نے بینکنگ بھی کیا میں نے امبی بھی کیا میں نے پاکستان سے باہر بھی پڑھنے گیا بینکنگ کو سپیشلائز کیا لیکن میں نے کبھی ہی نہیں سونا تھا کہ لیندین کے بھی کوئی حصول ہے تو یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں سود کا پتہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں ربا سود جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ربا کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے سود پیسے کے اوپر پیسہ لینا قرآن میں اس کا ذکر ہے اس کو قرآن میں فرمائے گا ہے ربا النسایہ یا ربا النسایہ بھی اس کو پڑھتے ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو پچھتر سے دو سو اکاسی میں اس کے بارے میں اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی اور پھر وہ وعید ہے کہ جس نے سود لیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اللہ نے جنگ کیا اور اسی جگہ اسی آیت میں اللہ تعالی فرمائے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ بھی تو ربا ہے لیکن ہم نے ٹریڈنگ کو حلال اور ربا کو حرام دیا ٹریڈنگ میں آپ کیا کر رہے ہیں چیز خریدی اضافہ کیا بیج دیا تو انہیں کہا ربا میں بھی ہم یہ کرتے ہیں تو ٹریڈنگ بھی ربا ہے لیکن اللہ تعالی نے خود وزاحت فرما دی قرآن میں کہ ٹریڈنگ جائز ہے وہ ایک لیدہ چیز ہے اور ربا ایک لیدہ چیز ہے وزاحت فرما دیا جب وزاحت آپ کی تاری کی کتاب میں آجائے تو پھر اس پر بیعث کرنا تو ویسے بھی نہیں بناتا ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور پھر بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ بھی گئے ویلکم بیک ناظرین تو بات ہو رہی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کیا کچھ ہونا چاہیے کیا کچھ مزید تبدیلی آنے والی ہے اسی حوالے سے بات کریں فہیمون ایمان صاحب تاجر آپ کے پاس آتے ہیں چونکہ آپ ریپریزنٹیٹیو کمیونٹی ہیں تاجروں کی اب جو قیمتیں جس بنیاد پر بڑھ رہی ہیں مہنگائی ہو رہی ہے گیس، بجلی، پیٹرولیم اصولات کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کے ساتھ آپ یہ ان کے تحفظات رکھتے ہوں گے ان کے لیے عام آدمی کے لیے تو جتنا گزر بسر کرنا مشکل ہے تاجر کے لیے اپنا بزنس چلانا کتنا مشکل ہوا ہے دیکھیں جتنی بھی جو ہے ایکٹیوٹیز ملک میں معاشی سرگرمیاں جب بڑھتی ہیں تو یہ پیسہ جو ہے سوسائٹی میں فلوٹ کرتا ہے اور پھر خوشحالی آتی ہے اس وقت ہمارا علمیا یہ ہے کہ جو ایک انسرٹینٹی کی سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے آج جو میں ابھی ہم دالر کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ تقریباً ون فورٹی فائیو کے قریب پہنچ گیا ہے ابھی یہ معلوم نہیں کہ اس کی نیکس ڈیسٹینیشن کے ہے سو یہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ایک سٹل لیول پہ چیزیں جا کے سٹیبل ہو جاتے ہیں بے یقینی کی کیفیت ہے بے یقینی کی کیفیت ہے اور یہ جو بزنس کمیوٹی کے لیے سب سے زیادہ جو ڈینجرس اگر آپ میرے سے پوچھیں یہ صورتح آلو کیا ہے بزنس is all about commitment ہم نے آگے commitment کرنی ہے آپ نے اگر ایکسپورٹ کے آڈل لینے ہے تو تین مہینے بعد یا جب وہ چیزیں جا کے مچھے اور ہوں گی جب آپ کی پروڈکٹ جو ہے تیار ہو جائے گی آپ کو نہیں پتا کہ اس کی آپ کو کسٹ آپ کہاں پہ موشی پولیسیز میں تبدیلی لانے چاہے اس سوالے سے کیا کیا جانا چاہے دیکھیں ہمارا اس وقت جو علمیہ یہ ہے ہمارے ہاں جو بزنس کمیوٹی ہے وہ جس طرح بزنس کمیوٹی ہمیں دونوں طرف چیزوں کو بیلنس دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے جو ہمارا اصل بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمارے ہاں جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں وہ انتہائی کم ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں ہمارا جیسے ہم پیچھے ذکر کر رہے تھے کہ میں سادہ سے لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک لاکھ انکم ہے ہماری تو ہمارا جو خرچہ ہے وہ 2.5 لاکھ روپے تو یہ جب تک یہ سلسلہ ہم نے کہیں روک رہے ہیں اس کا واحد حل ایک یہ ہے کہ ہم اپنی جو ٹیکس جو ہے نا ہمارے جو ملک میں جو ٹیکس ایک پرشنڈ بھی نہیں ہے ہم بائیس کروڑ کے عوام جو ہیں وہ تقریباً پندرہ لاکھ اس میں سے ٹیکس پیر ہیں جو ایک پرشنڈ بھی نہیں بنتے اور اس میں بھی آدے سے زائے جو ہیں وہ سیلڈ پرشنڈ اگر ہماری جو بزنس کمیوٹی ہے جو تاجر حضرات کو پوری طریقے سے ٹیکس دیں اور جو ہے اور دوسری طرف یہ ڈیپارٹمنٹ ہیں ان سے نیک نیتی سے ٹیکس لیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں پھر کم زیادہ زیادہ ٹیکس نیٹ میں یعنی آپ سے بسے لوگ کو لانا چاہیے لیکن ٹیکس بھی بڑھائے جا رہے ہیں اور اب سے جب سے ہی گورمنٹ آئی ہے لیکن جو الریڈی ٹیکس پیرز ہیں ان پر بڑھ جائے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا محمد رسالی شاہ میں آپ سے جانا چاہوں گی ایک اور کانسپ ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں لائف انشورنس پلان ہوتے ہیں مختلف اس قسم کے پلان ہوتے ہیں کئی لوگ ہزیٹیٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ بھی سود کی کوئی قسم ہے شاید انہیں پتہ نہیں ہے اس حوالے سے گائید ہی جائے گا جو لیندین کے معاملات میں تین بیسکس ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے ان سے ہر حال میں بجو ہر چیز میں یہ تین چیزیں ضرور تراش کرو ایک ہے ریبا دوسرا ہے غرر میرے لئے بہت نئی ٹیم تھی غرر means uncertainties فنانشل ٹرانزاکشن میں جو انسرٹینٹیز ہیں آپ نے ان کو ان کو ختم کرنا ہے تیسری چیز ہے کمار یا میسر یہ تین چیزیں کتن حرام ہیں آپ نے ان تین چیزوں کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا یہ اس وقت ہمارے اندر اتنی رچ بس چکی ہے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا بارے پہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ لگتا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا شرن جائز بھی نہیں ہم اپنی طرف دانستر طور پہ بڑے اچھا کام کریں آپ نے یہ دیکھا ہوگا بولی کی کمیٹی لکی کمیٹی اب یہ دونوں جو ہیں یہ چرن جائز نہیں اور یہ جو فاملی پلانس آپ دے دیں بچوں کی ایجوکیشن کے دیں میں اس کی طرح ہوں یہ تین چیزیں پہ جاتی ہیں ریبہ انسرٹینٹیز اور اس میں سپیکولیشن کیونکہ کیونکہ اگر یہ ہوا تو آپ کو یہ ملیں گے یہ اگر ہے یہ شریعت میں اگر نہیں ہوتا اسلامی فنانس میں ایدر ترانزکشن پیزن تینس یا پاس تینس ہوگا جب وہ وقت آئے گا فیوچر تینس میں شریعت میں آپ کو ترانزکشن کی منع ہے آپ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ انشورنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریمیم تو دے رہے ہیں لیکن اگر یہ ہوا تو ملے گا صحیح اسی طرح اسی طرح انشورنس کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کو جو پریمیم آتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اس پریمیم کا کتنا پرسنٹ ہے جو ہمیں کلیمز بھی دینا پڑے گا وہ کہہ کرتے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو سورس آف انکم میں وہ انکریز کریں تھا کہ ان کو بس دادا کپیسٹی ہو کسی اب نورمال سیٹویشن میں جو کلیم زرم کو پی بیک کرنے کی تو وہ کہہ کرتے ہیں جو پریمیم آتے ہیں وہ انہیں سوڈی بینکوں میں رکھے ہوتے ہیں جان سے ان کو سودھ آ رہا ہوتے ہیں تو تو کنوینشنل انشورنس میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں ریبہ بھی پائی جا رہا ہے اس میں غرر بھی ہے اور اس میں سپیکولیشن بھی آگیا ہے اچھے تھوڑا سا بانکنگ سے ہٹ کے چینک سر اب دیکھتے ہیں اورگنزیشن میں میڈیکل انشورنس بھی ایک term میڈیکل انشورنس بھی ہوتی ہے اب اس کا جو انشورنس کا جو الٹرنیٹیو ہے اسلامی اسلامی فانائنس میں بانکنگ میں وہ ہے تکافل وہ دیلی بیسیزیں پہنچے کچھ دیلی بیسیزیں وہنے بھی بھی سیٹیفیکیٹ دینا ہے لہذا ہمیں کھوڑا تکانفیدنس بنا چاہیے ہمارے ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیوں انشورنس کے طور پارٹیوں انشورنس کے طور پارٹیوں ایک طور پارٹیوں جنرل امپریشن بھی ہے نیچی بات نہیں اسی بات نہیں جنہوں نے تحکیق کیا انشورنس کے طرف تکافل کیا یا اسلامی کی بات شریع بارٹ تکافل کیا آپ اس سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتے جنہوں نے تحکیق ہے اس کی نمیدو ہے ایڈیو ہے آپ کے پاس تکافل کے طور پر مختلف انشورنس کے طور پر اٹھانا بیرگ بھی ہے انشورف المخلقات اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی دیا اور اس کے بعد کچھیں کچن میں ہم جاتے میاں بھی سائرہ آپ نے ہم نے میرا خیلی چپلی کباب پہلا چپلی کباب تو نکال ہی لیا ہے جی جی بلکل ہم پریزنیٹیشن فیز میں داخل ہو چکے ہیں اور بڑی خوبصورت شیپ لے چپلی کباب نے جیس طرح کی ایک روایتی ان کی شکل ہوتی ہے چپلی کباب کی اور سایرا اگر آپ پلیٹ مجھے یہاں پر دے دیں تاکہ میں ناظرین کو بھی دکھا سکوں کہ یہ کس طرح کی فائنل شیپ اس کی بنے گی ناظرین بہت خوبصورت طریقے سے سایرا جی نے اس کو لیٹ میں سجا دیا ہے اور جب آپ اس کو فائنل پوزیشن میں لے کر آئیں گے تو وہ کچھ اس طرح کی پوزیشن لے لے گی اگر دیشنل دیش ہے نا تو اس لئے میں اس میں پیاز اور یہ ٹماٹر بہت اچھے لگتے ہیں بلکل اس میں لوازمات جیسے کہتے ہیں یہ لوازمات جیسے کہتے ہیں اور سایرا آپ ناظرین کو ایک بار ریسیپی کے ریویو دے دیں آپ تاکہ جو ناظرین اس کو نوڈاون کر لیں اس میں سب سے پہلے تو کیما ہے چکن کا کیما میں نے لیا اگر آپ بیف کر لینا چاہتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ بہت گوڈ کالٹی کیما ہونا چاہیے اگر بیف کیما ہے اگر بیف ہے صحیح ٹھیک ہے چکن کا کیما ہے اور اس میں تقریباً تین چار پیاز ہیں کیونکہ اچھے سے چاپ کیا ہوئے ہیں اور ان کا پانی نکال لیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نمک کالی مرچ ہری مرچ اور دڑا مرچ اس کو چلی فلیکس کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پسند دیں تو چاٹ مسالہ دیں چاٹ مسالہ بھی دیں اچھا یہ بھی ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا پھر کچھ لوگوں کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ کھا سکتے ہیں اگر اس طرح کی مسالے اس میں ان کو پرہیزی تھوڑے سے مسالے میں ڈالنے چاہیے آپ پھر لال مرچوں کا استعمال کم کریں لال مرچوں کا استعمال کم کریں آپ بلیک پیپر اور چلی فلیکس پہ چلے جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو آپ اس میں بلیک پیپر اور دوسری گرین چلیز ہو جائیں گرین چلیز بہت ہیلدی ہیں بہت ہی ہلدی ہیں بلکہ سب سے اعداد وہ ہلدی ہیں اس کے بعد چلی فلیکس بھی نیچرل ایک چیز ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ گھر میں خود پیس لیں میرے گھر میں خود پیسی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہوگا تو ہمیں ہر طرح کا آلنیٹ اس میں موجود ہے ہمیں بتائیں کہ ہم نے خود کیا پیسا ہوئے اس میں کوئی کیمیکل کچھ ایسا نہیں ہے تو وہ اس میں وہ ڈال دیں بلکہ گھر میں کوئی بھی پیشنٹ ہو تو اس کے لئے بیسٹ ہے یہاں پر ہمارے چپلے کو آپ تیار ہیں اس میں سے تین مہن لوں گا چار بنائیں لیکن افتاری کے بعد آپ خوری دیں اپنے ناراض نہیں ہونا اور بنا دیں گے اور ہم نے اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھی جانے دیں گے ان کے ساتھ جائیں گے کرشی کے میڈیا باکس اور میں بڑے ہی دنوں سے اپنے پروڈیسر فاہا صاحب سے میرے دستر خان کی زیند بنے دے جامی شیری کو اور یہ آپ کے دستر خان کی آج زیند انشاءاللہ اور یہ نے سر سیکھل صاحب آپ کے لئے بھی ہم نے کرشی کا جامی شیری اور مِتھاس ایڈ کریں اس میں ہم پتہ نہیں کب اپنے دستر خانوں میں مٹھا سیٹ کریں گے پاکس پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ سترہ ارزان دوبارے کا آگے اور بھی روزیں پڑھیں شاید آپ کی بھی سنی جائے شاید سنی جائے بہت شکریہ محمد رضا علی شیخ صاحب آپ کا اور فائمو رحمان سیگل صاحب آپ کا بہت ہی نالجیبل ہمارے نالج میں آپ نے اضافہ کیا اور امید کرتے ہیں ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہوگا یہ چھو چھوٹی باتیں ہیں ان پہ ہم دھیان رکھیں ہوں جس طرح سیگل صاحب نے بھی کہا انڈویجول چینج ہمیں خود سے بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اگر جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں ڈالر کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ پاکستانی مسنوات پر جو ہے وہ اپنا سارا زور رکھیں آپ کا بھی بہت شکریہ خوبصورت کلام آپ کے پیش کے ناظرین آج کی اس ٹرانسمیشن سے اتنا ہی اپنے دستر خان میں مستحق لوگوں کو بھی شامل کیجئے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ